نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں ابشیک جمہ کشمیر میں ویدھان صبح چناؤ کے اعلان کے ساتھ چناؤی سرگرمی راجعہ میں بڑھ گئی ہے تین چرن میں ویدھان صبح چناؤ ہونے پہلے فیز کے لیے ادھی سوچنا جاری ہو چکی ہے ستائیس اگست کو نومینیشن کی آخری تاریخ ہے کانگرس ادھاکش ملکار جن کھرگے اور راہل گاندھی جمہ کشمیر کے دورے پر ہیں دونوں نیتاؤں نے نیشنل کانفرنس کے عالی کمان فاروخ عبداللہ اور عمر عبداللہ سے ملاقات کی ملاقات کے بعد دونوں دلوں نے جمہ کشمیر کی نبے سیٹوں پر مل کر چناؤ لڑنے کا اعلان کیا وہیں فاروخ عبداللہ نے کہا کہ پی ڈی پی سے تالمیل کے دوار کھلے ہیں اس بیچ نیشنل کانفرنس نے اپنا منیفیسٹو جاری کیا جس میں نیشنل کانفرنس نے انوچھے تین سو ستر کی بحالی اور رجے کا درجہ دینے کے ساتھ بارہ گیارنٹیوں کا اعلان کیا وہیں شری نگر میں راہل گاندھی نے کہا کہ جمہ کشمیر کو رجے کا درجہ ملنا چاہیے اور اس کے لوگوں کے لوگتانترک ادھکار بحال کرنا کانگریس اور انڈیا گھڑ بندن کی پراتھ مکتہ ہے راہل گاندھی نے کہا کہ ہمارا راستریہ گھوشنا پتر سپشٹ ہے کہ جمہ کشمیر لڈاک کے لوگوں کو ان کے لوگتانترک ادھکار واپس ملیں یہ ہماری پراتھ مکتہ ہے اس کے بعد سیاسی گھماسان شروع ہو گیا نیشنل کانفرنس کے تین سو ستر بحالی کے اعلان پر بی جے پی نے سوال کھڑے کی بی جے پی کا کہنا ہے کہ کانگریس انوچھے تین سو ستر کی بحالی پر اپنا رخ صاف کرے کیا کانگریس دیش کے ویرودیوں کے ساتھ کھڑی کیا کانگریس جمہ کشمیر کے امن کے خلاف ہے آپ کو بتا دے کہ دو ہزار انیس میں موڈی سرکار نے انوچھے تین سو ستر کو ہٹاتے ہوئے جمہ کشمیر کو دو کیندر شاہست پردیشنوں کے طور پر جس میں جمہ کشمیر اور لڈاک کے طور پر بانٹ دیا تھا بی جے پی کا ماننا ہے کہ ایک دیش ایک ویدھان ہونا چاہیے ایسے میں انسی اور کانگریس پر بی جے پی کا پرہار کس حد تک جائز ہے انڈیا کے سوال میں آج چرچہ اسی مدے پر ہمارے ساتھ ایک بڑا گیسٹ پینل ہوگا اس سے پہلے کچھ پرتکریہ ہیں سنواتے ہیں سٹیٹ کے لوگوں کو میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے جمہو اور کشمیر کے لوگوں کا ریپریزنٹیشن ان کا سٹیٹھوڈ سب سے ضروری چیز ہے ہندوستان کی ہسٹری میں آزادی کے بعد بہت ساری بار یونین ٹیریٹریز کو سٹیٹ میں بدلا گیا ہے مگر ایک ہی ادھارن ہے جب سٹیٹھوڈ چھین کر یونین ٹیریٹری بنائی گئی ہے سر آپ کے سامنے ہمارا منفیسٹو ہے اس کے بعد بھی پھر یہ سوال ہے سنیے سوال آپ کانگرس سے پوچھیں ہمارا یہ ہے اور فرسٹ اپجیکٹو ہمارا یہ ہے جو مینفیسٹو ہے اس کے بارے میں کانگرس پارٹی سونیا گاندی دیش کے جنتہ کو بتانا چاہیے ان کا سٹینڈ کیا ہے ہمارا تارون چک جی کل ڈیلی میں سے یہ بتائے بلکل وہ صحیح بات ہے کانگرس پارٹی کا سٹینڈ کیا ہے ایٹکل تری سیونٹی کے بارے میں جو ڈاکٹر بابا سا پمیت کر کا کانسٹریشن کے آدھار پر جمہو کاشمری جنتہ کو جو ادھکار نریندہ بڑی سارکار دیا گیا وہ واپس لینے چاہتے کیا جو گریبوں کو ٹریبلز کو ایمپلائز کو مہیلاؤں کو نوجوانوں کو گولز کو جو ادھکار دیا گیا اس ادھکار کانگرس بھی واپس لینے چاہتے کیا جمہو کاشمری جنتہ کو پھر جنڈہ کانسٹریشن کے آدھر چھوڑتے کیا بتانا چاہیے آئی ایس آئی کا جنڈہ لگاتے تھے آج وہاں پر ترنگے پھیرائے جا رہے ہیں اور راحل گاندی خود دیکھ کر آئے ہیں ایسکریم کا انند لیا ہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جیون کے پانچ دشک پورے ہو گئے اور پانچ دشکوں میں کئی بار ان کی سرکار بنی گٹ بندن رہا اس سے پہلے وہ لال چونک کب گئے تھے اس سے پہلے انہوں نے سنو بولز کب کھیلے تھے اس سے پہلے انہیں ڈینر کا انند کب لیا تھا اور ان کو دھنیواد کرنا چاہیے نریندر موڈی جی کا تو دیکھیں اب بی جی پی یہ پوچھ رہی ہے کیا راحل گاندھی اس سے پہلے کب جا کر کے وہاں پر سنو فال کے دوران برف سے کھیلے تھے اور کب وہ لال چونک پہ جا کر آئسکریم کھاتے نظر آئے تھے لیکن ان سب کے بیچ ایک بڑا سوال بی جی پی یہ پوچھ رہی ہے کہ تین سو ستر پر کانگریس کا رخ کیا ہے یہ بھی ذرا سپسٹ کریں ہمارے ساتھ ایک بڑا گیس پینل ہے سب سے پہلے پریچے کروا دوں ہمارے ساتھ اے کے مشرا جی سٹوڈیو میں ساتھ میں ہے کہ مشرا جی بہت سواغت راجنیتک وشریشک ہیں ساتھی ہمارے ساتھ آدیش بھاردواز جی ہیں پروکتہ ہے کانگریس کے آدیش جی بہت سواغت آپ کا نیوز انڈیا پر ہمارے ساتھ انانت امیت جی ہیں پروکتہ ہے بی جی پی کے انانت جی بہت سواغت آپ کا کچھ دیر میں ہمارے ساتھ سوہت شرما ہوں گے پروکتہ پی ڈی پی سے اور ڈاکٹر گگن بھگت ہمارے ساتھ ہوں گے پروکتہ نیشنل کانفرنس سے سب سے پہلے آدیش جی آپ کے پاس آتے ہیں دیکھئے نیشنل کانفرنس کے ساتھ تو گڑبندن ہو گیا آپ کا اور نیشنل کانفرنس کا جو گھوشنا پتر ہے وہ بھی سامنے جس میں سب سے اہم ہے تین سو ستر کی بہالی کانگریس کا کیا روخ ہے تین سو ستر پر دیکھئے میں بڑے عدد پر ساتھ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے آجانی کے بعد راجتوں کو مضبوط کیا اپنے فیٹرل سیکچر کو مضبوط کیا اور راجت سرکاروں کا بھروسہ بین سرکار میں ہوتا تھا اور یہ جنتہ پارٹی کی سرکار جب سے جین میں بنی موزی جی نے راجیوں کو کمزور کیا ہم راجے کے لوگوں کا اقبال اس کا بھروسہ ان کے ہس کے لیے ہاتھ نوجوانوں کے لیے ہاتھ کتانوں کے لیے کارلک کریں گے یہ ہمارا کارلکرم ہے اور بیٹھ کے منیمم پروگرام جو ہے وہ ہم بیٹھ کے اپنا سیہ کریں گے اور اس کے بعد راجتے کیسر کانگریز کے گٹھ بندن انڈیا گٹھ بندن کی سرکار بنے گے اور پھر سچاروں لکھ سے لوگوں پرنتیوں ترکی ہوگی یہ ہمارا کارلکرم ہے اس کے لیے ہم لوگوں کی بیٹھ میں جا رہے ہیں اور ہمارا انٹی کا گٹھ بندنوں کا ساتھ سے زیادہ پیٹے ہم جیت کے آئیں گے جو ہے خادش جی میرا سوال کچھ اور تھا جواب آپ نے کیا دیا یہ شاید جنتہ بہتر طریقے سے سمجھے گی لیکن سوال تو میرا بلکل للک تھا اور اس کا جواب آپ نے کہیں نہیں دیا تین سو ستر کے پراؤدھان ہم نے اپنے سمیے کے اندر بھی وہاں اس طرح سے راسپتی ہوتا تھا دو جھنڈے لگتے تھے ہمیں سمیے پہ اس نے سنسودن کیا پارلیمنٹ کے اندر اس کو پر ہم نے سب نے جواب دیا جو ہے تین سو ستر آج بھی وہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے تین سو ستر سٹینڈ کرتی ہے یہ بات سچ ہے لیکن جو پراؤدھان ختم کیے بی جے پی سرکار نے کیا ان پراؤدھانوں کو بہال کرے گی پھر سے کانگریس اور ان سی پی کی سرکار یہ سپسٹ کیجئے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا کاریکرم ہے لوگوں کا وصفات جتنا پون راجے کا درجہ دینا ہاتھی اجنسہ پارٹی کی طرح سالوں سال لیٹ بند نہیں رکھنا موبائل بند نہیں رکھنا کلیپون کی لینڈ لائنیں بند نہ رہے لوگ سچاروں روپ سے ہا سکے جا سکے آزادیوں یہ مہتفون ہیں اس کے لیے کام کریں گے ہندوستان دنیا کے سب سے ان دیسوں میں ہے جہاں پہ سب سے زیادہ انٹرنیٹ بند کیا جاتا ہے جہاں پہ سب سے زیادہ لوگوں کے آزادی کو کچھلا جاتا ہے یہ نفرت کی آؤ جو ہے آپ کو ختم کریں گے اور جو راشتے چلتے فوجیوں کو تھپڑ مارا جاتا تھا وہ سہی تھا بھوجیوں کو پر اگر پہلی باری اف آئی آر لکھی گئی آزادی کے بعد تو بھارتیہ جنتہ پارٹی کے سمیمے لکھی گئی بہت کا سممانی دیس میں سب نے کیا لیکن بھارتیہ جنتہ پارٹی کی سرکار کے سمیمے جو ہے اپ آئی آر پہلی باری اف آئی آر ہوئی ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی کے شاشن میں ہوا ہے سہی ہے ٹھیک ہے سر انانج جی اب دیکھئے کانگریس یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے جمہو کشمیر کے لوگوں کے لوگتانتریک ادھیکار ہی چھین لیے ہیں اور ہم ستتہ میں آئیں گے اور اسے بحال کریں گے انانج جی اور میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جی بولیے کہ دھارہ تین سو ستتر آپ ختم کریں گے یا نہیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کانگریس سے پوچھنا چاہتی کانگریس کے گھڑ بندل سے پوچھنا چاہتی ہے اور جہاں تک دھارہ بھی انہوں سے پوچھنا چاہتی ہے تو اب دیکھ کہ میں دھارہ چاہتا ہوں کہ ہمارا ایک بھی دھان ایک نشان ایک کانون ہم جب پڑھتے ہیں کھولنے کو ارچیتی آپ کو یاد ہوتا کہ ایک نعرہ ہم لگاتے تھے جلی ہو گیا گواہٹی اپنا دیش اپنا ماتی اور بھٹی کے ساتھ ہم ایک دیش ایک دھان ایک کانون کی بات کرتے پانچ اگر دوہجہ رویر کو بھی دن دیشتے بھارت ان کو ستتر ہٹا کنے ایک دو تالیس نرون لیش کی آبادی چاہے جمہو کافی چاہے وہ گواہٹی ہو دوام چلے کے کنیا کبھانی سے ایک ہی لہتی اور لوگ سوریوں کی بات کے ساتھ ہمارا پانچی جلتہ پارٹی کی خوافتہ ہونے کے ساتھ ہم نے یہ تنکر کیا تھا کہ جمہو کافیر دے چنگو اور دکھر کی دارہ کاؤں م você دارہ کھانیarp دارہ کھانیار ہم سوری ڑکی تکر رویر انہم جی انہم جی ایکس کا میوٹ ہے آپ اسے انمیوٹ کیجئے گا پلیز اب بولیے جب سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ گیارہ دسمبر دو ہجار تیز کو بھارت سرکار نے جو دھارہ تین سو ستر ہٹانے کا کام کیا ہم اس کو سواغت کرتے ہیں اور ہمارے آدیش میں سپریم کورٹ کی جب مہد لگتی ہے تو پورے دیش میں یہ خوشی کے لہر دوڑتی ہے اور ہمیں بسماس ہوتا ہے کہ ہم نے جو پارٹی بنایا تھا جو پرند لیا تھا اور ہم نے جو نرنے کیا ہے سپریم کورٹ بھی ہمارے ساتھ ہے یعنی کہ ہم نے صحیح نرنے لیا ہے لیکن انہم جی اب تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بحال کریں گے تین سو ستر ہم تو پوچھ رہے ہیں مطرہ آپ ہم اب عشیق جی آپ کے معرفت پوچھنا چاہتے ہیں اپنے مطر سے آپ کہہ دیجئے ہمار چینل کے ماردیم سے کہ ہم سرکار میں آئیں گے اور دھارہ تین سو ستر ختم کریں گے ان سے پوچھئے نہیں ختم تو آپ نے کہا دیا وہ بحال کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ بحال کرنے کی بات کر رہے ہیں آپ ان سے پوچھئے یہ بحال کریں گے آج نبے بیدان سبا کے سیٹ پر چناؤں ہونے والے ہیں اب عشیق جی چار اکتوبر کو پرنام آئے گا اور میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بھاٹھ کی جنتہ پارٹی کی پورن بہمت کی سرکار ہوگی اور جس طریقے سے بھگت دس بڑسوں میں نیریندر موڈی جی کے نیتریت میں جس طریقے سے جمہو کاسمر کا یواؤں کے لیے جس طریقے سے کام کیا ہے ہم نے وہاں کے لوگوں کے لیے کام کیا ہے اس کے آدھار پر ہم بوٹ مانگنے جارے ہیں ہم کام پر بوٹ مانگتے ہیں ہم بے وجہ پر بوٹ نہیں مانگتے ہیں ہم نے پانچ بڑسوں میں جب سے تین سو ستر ختم ہوئے تب سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے دو نئے ایرمز لے کر آئے ہیں ہم پانچ مہلاؤں کے لیے تیننگ اسٹوچوٹ لے کر آئے ہیں ہم نے پانچ نئے میڈیکل کالیج کھولے ہیں ہم نے اس طرح کے وکاس کے کئی گاتھائیں وہاں پر گھڑی ہے اور ہمیں پونڈ بسواس ہیں کہ اسی کام کیا دھار ایک ہے مشرہ جی اب آپ کے پاس آ رہے ہیں جمہو کشمیر کا چناؤں کئی مائنوں میں اہم ہے اور پورے دیش نہیں بلکی کئی پڑوسی اور پوری دنیا کی نگاہیں اس چناؤں پر ہوں گی نیشنل کانفرنس کے ساتھ کانگریس کا آنا اور پی ڈی پی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم باتچیت کرنے کی کوشش کریں گے اگر پی ڈی پی بھی ساتھ آ جائے تو پھر اس چناؤں کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں بی جے پی کے لیے یہاں کیا چناؤتیا اور تین سو ستر بحالی کو لے کر کے اگر انسی کلیر کہہ رہی ہے کہ بحال کریں گے تو پھر کانگریس کے لیے باقی جگہ کیا مشکل ہے دیکھیں بات بی جے پی کانگریس کی ہوتی تو دوسری ہے دارہ تین سو ستر بی جے پی کانگریس نہیں راست کے لیے فائدے مند یا نقصان دائک ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے تو کونسپٹ بیس پہ آپ سمجھ لیجئے کوئی بھی پارٹی جو یہ بول رہی ہے کہ ہم آئیں گے تین سو ستر بحال کریں گے خدا کا لاکھ لاکھ سکر ہے کہ وہ لوگ جو پہلے بولتے تھے کہ کاشمیر ایک الگ آزاد ملک بنے گا اور ہے گھٹنوں پہ آکے ناک رگڑ کے آج بول رہے ہیں بھیق مانگ رہے ہیں کہ ایک ایک الگ طریقے سے ایک راج بنا دیجئے ستہتر راج بنا دیجئے جو الگ راست بنانے کی بات کرتے تھے کاشمیر کو بھارت سے الگ کر کے ناک رگڑ کے بھیق مانگ کر کے بول رہے ہیں کہ بھائی راج کی ستنترتہ اس تھاپک کریے تو یہ گھٹنوں پہ آئے ہیں تو بہدھائی اس کے لیے سرکار کو دوسری ایمپورٹنٹ چیز جو یہ بول رہے تھے نا ایک کانگریس کے نیتاو پتہ ہم نے یہ کیا جی ہم نے وہ ارے آپ نے کیا کیا گھنٹا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں سارے فلموں کی سوٹنگ کاشمیر میں ہوتی تھی ساری سوٹنگ بند بند ہو گئے ہم نے انٹین کرتے ہیں گنگا کو بھی بھگا دیا جنگنا کو بھی بھگا دیا وہاں سے مطلب پورے ہندوؤں کو بھگا دیا میں کیا کیا بتاؤں سارا ٹوریزم ختم سارا ایجوکیشن کون سا اسکول وہاں پہ کھلا تھا بچے اسکول نہیں جاتے تھے آراجکتہ فائلی ہوئی تھی پتھر بازی ہوتی تھی دکانے نہیں کھلتی تھی اچھا مہینے بند رہتا تھا گھاٹی جو ہے کونسا وکاس آپ نے کیا اور کیا وکاس کر دیں گے آپ کی مان سکتا یہ ہے دارہ تین سو ستر بحال نہیں ہوگی چناؤ بھارت کا آنترک معاملہ ہے کوئی بھی جیتے اور کوئی بھی ہارے رہی بار سوطنت راج بنانے کی تو ابھی بھی کاشمیر میں کوئی نیتا کوئی پارٹی اتنا یوگی نہیں ہے جو اکیلے دم پہ وہ کاشمیر کو ہینڈل کر سکے اور بھارت کی ایکتہ اتا اور اخندتا کو مینٹین کر کے رکھ سکے تو جب تک یہ افیسواس نہیں ہو جاتا وہاں کے نیتاہوں کا ہرزہ پریورتن نہیں ہو جاتا کہ وہ کاشمیر میں کچھ اپدروں نہیں کریں گے تاب تک کوئی بھی پریورتن نہیں ہوگا سوطنت راج کا درجہ بھی نہیں دیا جائے گا کہ چناؤ جیت کے انہوں نے پھر سے وہاں پہ ننگائی شروع کر دی تو شانت رہیے تیاغ کرنا ان لوگوں کو بہتا رہی ہے یہ یہ نہیں بھائی اگر کرفیو لگ گیا چھ مہینے کے لیے تو کون سی بہت بڑی بات ہو گئی آپ مجھے بتائیے نا تو راول گاندھی تو کہہ رہے ہیں کہ سارے لوگ تان سے کبھکار چھین لیے گئے ددھیج کا دیس ہے یہاں خود تیاغ کر دیتے ہیں تو آپ کام ایسا کریں کہ کرفیو نہ لگے اگر آپ تیاغ کر دیتے ہیں بری چیزوں کا بری یادتوں کا گرے بیوہار کا کشمیر میں پتھر باجوں کو بولیے نا تیاغ کریے اور راست بہانا سے اوت پروت ہوئیے کہہ کی کرفیو کی ضرورت کہہ کی پولیس اور سینہ کی ضرورت لیکن اگر آپ پریم کی بھانسہ نہیں سمجھتے ہو تو اصتر اور شصتر دونوں ہیں اونگلی ٹیڑھی کرنی بھی آتی ہے تو یہ خواب دیکھنا بھول جائیے اور بھارت کا حصہ تھا ایک اور لائن کانگریس کو پیچھے جا کے گلتیاں صدارنے کا اگر اتنا شوق ہے نا تھوڑا اور پیچھے جا کے پاکستان اور بنگلہ دیس کو ملانے کی بات کریں تب میں مانوں گا کتنا راست پریم ہے ملائیں گے وہ اتحاس کی وہ گلتی آپ صداریں گے تین سو ستر کو صدارنے چلے ہیں بھارت کے بٹوارہ کو صداریں گے ہے امت آپ کی بولنے کی ٹھیک ہے سوہیٹ شرما جی ہمارے ساتھ ہے پر وقت ہے پی ڈی پی کے سوہیٹ جی بہت سواغت آپ کا نیوز انڈیا پر دھنی وادی سوہیٹ جی جمہو کشمیر میں چناؤ اناؤنس ہو گئے ہیں اب کانگریس اور انسی کا گھڑ بندن ہو گیا ہے انسی سے پرتکریہ آئی کہ آپ لوگوں سے بھی بات کی جا رہی ہے آپ لوگ گھڑ بندن کا حصہ بنیں گے دیکھو یہ تو وقت آنے پر پتہ چل جائے گا کہ کیا کرنا ہے لیکن پی ڈی پی اپنے پوری تیارے پہ ہے اور ہمارے دن پرتی دن ایم ایل اے کی جو اسیمبلی کے کانسیٹی انچارج ہے ان کی لسپ پہ لسپ نکلتی جا رہی ہے تو یہ تو ہماری ہائی کمانڈ فیصلہ لیتی اس تیز پہ کیا کرنا ہے لیکن ہم اپنی طرف سے ہر کانسیٹی میں اپنی تیاری پوری رکھیں تو انسی نے جو یہ کہا ہے کہ ہم تین سو ستر بحال کریں گے پی ڈی پی بھی کیا تین سو ستر کے فیور میں ہے کہ وہ بحال ہونا چاہیے دیکھو بات ایسی یہ ہے تین سو ستر ہمارا ادھکار ہے ہمارا سٹریٹ سوڈیٹ ہمارا ادھکار ہے ہمارا لینڈ سیو ہمارا ادھکار ہے ابھی میں ایک اے مشرا صاحب کی بات سنو رہا تھا کہ جس طرح سے یہ بات کرے تو مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ جب سے دیش ازاد ہوگا جب تب سے ہم جمہو کشمیر بھارت کے ساتھ جوڑا تب سے ہم سب ہندوستانی ہیں لیکن جس طرح سے ایک اے مشرا صاحب بات ستر سال تو ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہے دھمکیاں دھمکیاں ٹککو میں دھمکی بتاؤں جس کو آرہ سے آپ نے چیرا تھا ادب سے ادب کیا بات کرنا ادب نہیں ستر سال پیار سے بات کرتے رہے تو آپ وہاں کارتے رہے لوگوں کو ایک مشرا جی سن لیجئے اس کے بعد ریپلائے کر لیجئے سوہی جی گرزا ٹککو یاد ہے کیا آدب جناب دکھائیے گرزا ٹککو یاد ہے آپ میں بھول کیوں بھول جائے جناب کیوں بھول جائے گرزا ٹککو کو دوبارہ گرزا ٹککو ہم وہا نہیں ہو رہی جائیں پھر مشرا صاحب یا تو آپ بول سن لیجئے ریپلائے لیجئے ایک مشرا جی بھول صاحب جی بھول ایک چیز بھول بھول ہم دبا رہے ہم دبا ہم دبا رہے آرے بابا ہم ہندوستانی ہیں ہم ہندوستانی بات مکھوٹا ایسے لوگ جنہوں نے آرتی ٹککو کے ساتھ جو کیا وہ مکھوٹا ہندوستانی نہیں ہے جنہوں کشمیر ہمارا سٹیٹ ہے جس کو اپنی یوٹی میں چینج کر دیا ہے تو کیا غلط کر دیا کون سا گناہ کر دیا چینج کر دیا تو اگر اتنا ہی آپ کو شوق ہے جانا تھا نارد اسٹر میں اگر اتنا شوق تھا جانا تھا گجرات میں بات ہم بنگلہ دیس اور پاکستان میں بھی جائیں گے آپ نارد اسٹر تک مت پڑے رہیے آپ چنتہ مت کریے ہم بنگلہ دیس اور پاکستان کا علاج کر رہے ہیں سوہی جی لیکن کیا تین سو ستر بحالی کے لیے پی ڈی پی بھی جیس آپ نے کہا کہ یہ آپ کا عدی کیسے تین سو ستر کیوں میں ایک بات میں کلیر کہنا جاتا ہوں ایک بات مجھے بتائے تین ستر میں رہا کیا تھا پہلے میشہ صاحب سے پوچھئیے تین ستر میں تھا کیا میشہ صاحب سے پوچھئیے نا دیکھو آپ نے دو جھنڈے آپ ستر میں یہ تھا اور سننا ہے تو اور بتاؤں گا تین ستر میں کیا تھا ایک چھوٹے سے بریک کے لیے مجھے رکنا ہے جل لوٹتے ہیں چھوٹے سے بریک کے لیے رک رک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبھی کا سواگت ہے آدیش جی اب ایک بار پھر سے آپ کے پاس آ رہے ہیں دیکھئے سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ تین سو ستر کو تو آپ لوگ بھی تو کلیر کیجئے انہوں نے تو کلیر کر دیا کہ ہم تو بحال کریں گے تو آپ لوگ تو کلیر کیجئے ہمارا بیٹھ کے common minimum program بنے گا ہمارا دائی تو ایسا نہیں ہے جیسے مشرا جی اپنا وقت یہاں پہ رکھ رہے تھے ایک بہت خوبصور شاعر نے دو پنکتیاں کہیں میں ان پنکتیوں کو سامنے پڑھنا چاہتا ہوں کہ بھارتی جنت پارٹی کی کرنی اور کتھنی میں جو انتر ہے وہ سارے دیش کے لوگوں نے دیکھ لیا ہے وہ سارے دیش کے لوگ اس کو بھاگ چکے ہیں پردھان منتری جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں یا ان کے وپریت کرتے ہیں اس لیے اس شہر کے دو پنکتیاں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک جیسی دیکھتی ہیں مات چیز کی وہ تل لیا کچھ نے دیپک جلائے اور کچھ نے گھر یہ مشراجی کا کام اور بھارتی جنت پارٹی کے لوگوں کا کام کہیں نہ کہیں لوگوں پہ دلوں میں نفرت پھیلانا لوگوں کے بھائی چارے کو کتم چرنا اس دیس کی گنگا جمنا تیجی کو نس کرنا یہ بھارت کی پرمپرہ نہیں ہے بھارت کے دو ڈکڑے کر نہیں ہے کاشمیر میں آگ لگا کے بیٹھے رہے سینہ کام آگ کرواتے رہے ہندوستان کے لوگ واقف ہیں نہیں چاہتے وہ چاہتے بھائی چاہتے آپ بھی سرکار نے رکھا تھا اب واقف ہو گئے ہیں اور جواب مل رہا ہے آدیس جی لیکن ایک چیز مجھے بتائی آدیس جناب جواہی جاست چلنے والا خاندان سڑکر پہ چلنے لگا ہے بھارت کو سمجھنے سمجھنے کی سمجھنے جو مہتما گاندی جی نے آج سے پہلے کیا مہتما گاندی کو تلنہ آب آج کے اپنے نیتاؤں سے کر رہے ہیں کہا مہتما گاندی کہا آج کی کانگریس کیا آگ کر رہے ہیں مہتما گاندی کانگریس میں تھے مہتما گاندی کانگریس میں وہ کانگریس پیٹنٹ نہیں مہتما گاندی آج جی جو ہم پوچھ رہے ہیں اس کا تو جواب بے دی جی آج آج جی ایک چیز آپ نے کہا کہ کتھنی اور کرنی میں انتر ٹھیک ہے آپ کے حساب سے لیکن بی جی پی کا یہ ایجنڈا تھا رام مندر کا نرمان ہونا چاہیے رام ریشیق جی رام مندر کے درواز رام مندر جی کا سلانی آس ہم نے کیا جس مندر کے اوپر بھویا مندر بنا جس جگہ پہ اوپر اس جگہ کو ہم نے ایک ورہا پہ مندر جی آدی جی آپ جی جی بات کس ترہ کی بات کر رہے آپ تک سوکار کر لیجے گئے کیوں نہیں آپ تو دھاکت تک پہ نہیں گئے آپ نے نیمان بھی سوکار کر لیجے گا ریپلائی کر لیجے آپ اپنی باری بولیں مجھے کوئی ڈگگت نہیں ہو گی گلت بود 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 ریپلائی کر لیجے گا لیکن ایک چیز آدی جی مجھے یہ بتائی آپ کہہ رہے اس زمین کو ہم نے ایک وائر کیا سب کچھ کیا پران پرتیشتہ میں گئے کیوں نہیں پران پرتیشتہ میں اس لیے نہیں گئے کیونکہ وہ دیش کے پونجی پتیوں کا سمارو تھا کیا بار کر رہے ایک ٹرسٹ ہے اس ٹرسٹ نے ہمارے چاروں سنکر چاری جی ہندو دھرم اور سناتن دھرم کے پرمپرہ کے لیے موڈی جی کو کہا لیکن موڈی جی نے ہمارے ہندو دھرم کے سب سے بڑے گروہ کے بات نہیں مانی ہمارے ہندو سناتن دھرم میں ہے کہ سب سے پہلے دھواج پوجا ہوگی پھر دھواج پوجا ہوگی پھر دوار پوجا ہوگی اس کے باد پران پرتیشتہ ہوگی وہاں پہ نہ دھواج لگاتا نہ کلس لگاتا نہ کام کمپلیٹ ہوا تھا تو یہ موڈی سرکار کر رہی تھی موڈی سرکار نہیں کر رہی تھی نا ایک چیز بتائیے یہ یہ موڈی جی میرے ایک میتر تھے انہوں نے اپنے باباپ چلیے مندر سے واپس 370 پہ آ جاتے کیونکہ 370 اور جمہ کشمیر کے لیے تو 370 کو لے کر آپ لوگ کلیئر کریں گے نہیں رام مندر میں 56 میر نکال دیں گے تو پھر ایسے ہوتل کی بکنگ کنسل کرائی چھیک ریلوے کے ٹکٹ بھی کنسل ہوئے اور ان کو جانے کا احسر چھین لیا چھیک ہے آدھے جی سمجھ آپ صرف جلیبی بنا رہے ہیں لیکن سیدھا جواب آپ نہیں دے رہے آج صرف جلیبی بنا رہے ہیں آج سیدھا جواب آدھے جی آپ نہیں دے رہے ہیں عموما آپ سیدھا جواب دیتے ہیں آج سیدھا جواب آج جی اب ہمارا سمجھ آپ سن لیجی اب عبیش جی میں پہل سور پرثم میں ان کے ایک پرشن کا جواب دے دیتا ہوں یہ سناتن کی جان ہمیں تیرے جو سناتن کو گالی دیتے آئے ہیں جو سناتن دھرم کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے میں آپ کے ہماری یہ سنسکرتی نہیں ہے جو پارٹ کے سنسکرتی ہے لوگوں کو بات ہو لوگوں میں ڈیویجن کرو لوگوں میں نفر دیکھ رہی ہے ہز رہی ہوگی آپ ہمیں سناتن کی راج کو مجبوط کی سناتن کی سناتن جو سناتن جی آپ نے بولا وہ ماننے کو تیار نہیں کہ ہم ہماری سرکار آئے گی لیکن یہ چنا بھی مدہ بنائیں گے ہم دھارہ سنسکتر قائم کریں میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جمہو کاثر میں جا کر یہ کہہ ہم سرکار آئے گی ہم دھارہ سنسکتر لاغو کریں ان کی اوقات نہیں اور جہاں تک بھارتی جنت پارٹی کی بات ہے دھارہ سنسکتر بننے کے بات میں پیڈی پی مطر کی بات سن رہا تھا میں مطر سے پوچھنا چاہتا ہوں جمہو کاسمیر سے آتے ہم دلی میں بیٹ کے بات کر رہے ہم پارٹی کے کارکر تا ہونے جمہدار بیکسی ہونے کے نا آپ سے پوچھنا چاہتے بیگات پانچ برسوں میں 13370 حق کے بار ہماری سرکار نے کیا کام کیا آج جیس طریقہ کی سفلتہ پوربک وہاں پہ میٹنگ ہوئی کیا یہ کلپنا کر سکتے تھے لیکن ہماری سرکار نے یہ کام کیا FDI کا جس طریقہ سے نیوی 13370 تک کیا یہ جمہدار کی جنگتہ نے ابھی سکچا تھا لیکن یہ ہم نے کائم کیا اور یہ کس کا یہ کوشش ہوگی کی PDP سے آپ لوگ بات کریں دیکھیں پہلے ساتھ میں سرکار تو چلا چکے سوہی جی سوہی جی ویٹ 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 سوہی جی رک جائیے ریپلائی کر لیجیے گا انان جی کیا کوشش ہوگی کہ PDP سے آپ لوگ بات کریں دیکھیں ابھی سیکھ جی کندرے نیتری تک کرتی ہے کن کے ساتھ الائنس کرنا کن کے ساتھ الائنس نہیں کرنا لیکن جو آج کی ستھ بنی ہوئی ہمیں ایسا لگ رہا ہے پارٹی کو ایسا لگ رہا ہے جو ہم نے کام کیا ہے لیکن دس برسوں میں لگ جس طریقے سے ہمارے ملتر کہہ رہے تھے جس طریقے سے پتھر بازی ہوتی تھی 370 بٹ ہٹ کے بات وہاں کے یو آو میں ایک جوز جگہ ہے اور ایک نوکری کی بات جگہ ہے اور جس طریقے سے نوکری دینے کا کام کیا ہے بہت ہمارے سرکار سرکار نے بگت چار ورسوں میں کیا ہے کی 50 سیل امپلائیمنٹ امپلائیمنٹ کا ہم نے کام پیا ہے اور آجیوکہ دینے اور اٹھائیس ہزار چار سو کروڑ ہم نے پالیسی وہاں پہ بنائی ہے یہ کام کس نے کیا ہے سوہی جی اب بتائیے آپ کہہ رہے ہیں کہ جمہ کشمیر کی ریالیٹی جو ہے وہ دکھ رہی ہے جو وہ ہے نہیں بتائیے کیا ریالیٹی ہے پھلکل آرام سے میری بات کو سو نا پانچ گز 2019 کے بات سے جمہ کشمیر میں جو حالات بنے اس میں سب سے پہلے جو آپ کہہ رہے ہیں یہاں پہ انویسمنٹ آئی ہے جمہ کشمیر میں نہیں آئی جمہ کشمیر میں جو سمار کے انڈسری سی جمہ کی لوکل انڈسری وہ ختم ہو گئی پہلا پائنٹ دوسرا پائنٹ آپ یہ کہہ رہت نا یہ پہ پانچ گز پاس شروع ہوگی پانچ گز دوزار منیت کے پاس دوزار دنکری یا سہار پانچ دوزار کے پاس شروع ہوئے پتنی ڈاک پہ کتنے آپ کی جوان شروع کہنے کا مطلب یہ ہے آپ جو بات 370 حج کے پاس دوزار لہر کی کام بڑا کتر نیج کے معاملے پرے ہمیں یاد ہے وہ تصویر کہ کس طریقے سے ہمارے جوان کر رہے ہوتے تھے ان کے گالوں پر تھپڑ مارا کرتے تھے وہ دور چاہتے کشمیر کے ہی لوگ تھے نا کشمیر کے ہی بھار کے لوگ تو تھے نہیں جو کشمیر پڑھنے پہ بھار آتی ہے وہ ہی جوان بچاتے ہیں ان کی جان کمیر پہ بیٹھ پہ بیٹھ کے جاتے ہیں پتھر بازی پچھلے تین چار سالوں میں پتھر بازی کے کتنی گھنڈا بولتے ہیں پتھر بازوں کو ٹھیک کرنے کے لیے گھنڈا بن بنا پڑے تو وہ بھی صحیح بات کی سوہی جی بولیے بات ایسی ہے اب جمہ کشمیر آپ نے بہت اچھا راجے تھا سب شانتی والا راجے تھا جمہ میں کوئی پتھر بازی نہیں ہوا کرتی تھی چنا بیلی میں کوئی پتھر بازی نہیں ہوا کرتی تھی کشمیر میں چند جگہ پتھ پتھ پتھر بازی ہوا کرتی تھی لیکن دو ہزار دو میں جب پی ڈی پی کانگر کی حکومت بنی یہ سب ختم ہو گیا شانتی کی لہر دور پڑی لوگوں کو روزگار ملنے شروع ہو گئے بنی ہر ترنل ایک سو پانچ مجھے بند ہوتا تھا وہ پورا بھار ایور کری ہو گیا تو شانتی کا ایک رہا چھو ہو چکی تھی بارڈ شانت ہو چکے تھے دیکھو سکھ سا بڑی بات ہی ہمیں اس بات کو سلنا چاہیے کہ جمہ تشویر میں ہندو بھی رہتے ہیں بجر بھی رہتے ہیں کشمیر میں نہیں رہتے ہیں کشمیر میں نہیں رہتے ہیں ہندو کشمیر میں بھنا دیے گئے ہیں کشمیر بھگا دیے گئے Angular کشمیر سے ہندو بھگا دیے گئے ہیں کشمیر میں نہیں رہتے ہیں جمہ میں رہتے ہیں دھل میں رہتے ہیں بھاری میں کشمیر وییلی میں ہندو نہیں رہتے ہیں میں غرض بھ Cannes ہèg ویلی میں کتنے ہندو ہوں مجھے بتائی ہے ویلی میں کتنے ہندو بچے ہیں مجھے بتائیے مار دیئے گئے اب تینٹ میں رہے ستی تیس سالوں سے وہ تینٹ میں ہے لیکن بھارت کے خلاف وہ نے نہیں بولا ٹھیک ہے محبت کا یہ جہر ہم پینے والے نہیں ہیں صاحب ٹھیک ہے سوہی جی ایک چیز ہے لیکن ان سب کے بیچ دیکھئے بی جے پی کا گھٹ بندن پہلے بھی پی ڈی پی کے ساتھ رہا ہے اور سمبت یا شاید میں گلت ہوں یا صحیح مطلب مجھے دھیان کچھ ایسا بھی آ رہا ہے کہ ایک بار محبوہ مفتی کا ہی اس طریقے کا بیان آئے تھا کہ تین سو ستر اب اتحاس ہو چکا ہے اب اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے تو کیا بی جے پی پی ڈی پی کے ساتھ ایک بار پھر سے جانے کیا وچار کر سکتی ہے نشرا جی دیکھیں میں نے ایک چیز شروع میں بولا اس چیز کے لیے رسپیکٹ ہے چناؤ بھارت کا ایک آنترک معاملہ ہے میں بولتا ہوں بیچار دھارہ کسی پارٹی کے کچھ بھی ہو کوئی کسی سے بھی گھٹ بندن مرائے میں تو بولتا ہوں بی جے پی سماجوادی پارٹی سے بنا لے رہا ہے اس پہ مجھے کوئی اوبجیکشن نہیں راست کی جو مین راست کی وچار دھارہ ہے کہ سمپونڈ بھارت اکھنڈ ہے سب کو برابری کا درجہ کوئی دوسرا گرجہ ٹککو اس دیس میں نہیں بننا چاہیے بلات کچھ نہیں ہونا چاہیے کسی کے ساتھ چاہے دلیت ہو ہندو ہو مسلمان ہو ارے آپ بناؤ جس کے ساتھ آپ کو اپنا سنگٹن بنانا ہے چناؤ لڑنا ہے دیس کے سو کروڑ ہندووں کو اوبجیکشن نہیں ہے وہ ایسی صاحب ہے نا یہاں پہ جائے فلسطین بولنے والے کتنے ہندووں نے ویروت کیا یہاں تو اتنی سو تندرتا ہے اور یہی پاکستان میں جرہا کہ آپ جا کے کر کے دیکھ لیجئے گلے میں ٹائر ڈال کر کے جلا دیں گے وہیں چوراہے پہ سرکار اور سپریم کورٹ بھی کچھ نہیں کر پائے گی آپ کسی کے ساتھ کٹ بندن مرائیے راست کی اکتار مینٹین ہونی چاہیے اس سمیں آشیش سود جی ہمارے ساتھ جوڑ گئے ہیں بی جے پی کے جمہ کشمیر پرباری ہیں آشیش جی بہت سواگت آپ کا نیوز انڈیا پر سر جمہ کشمیر میں کیا تیاری بھارتی جنتہ پارٹی نے پیچھلے لوگ سبح چناؤ میں جو دو سیٹے لڑی جمہ کشمیر راجے میں اس میں 29 سیٹوں پر بھارتی جنتہ پارٹی کے امیدوار جیت کر آئے تھے بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنی بات جنتہ تک پہنچا کر بھارتی جنتہ پارٹی نے کہ سرکار نے پیچھلے دس ورشوں میں جو اپلبدیاں حاصل کی ہیں جو جمہ کشمیر میں ڈیولپمنٹ کا کام کیا ہے جو جمہ کشمیر میں آئے ٹی آئے ایم ایمز آنے کے کارن سڑکے بننے کے کارن ٹنلز بننے کے کارن جو بکاس ہوا ہے پنچائت پنچائت تک پردھان منتری آواز ڈیوجنا کے اندرگر جو مکان پہنچے ہیں ان باتوں کو سفلتہ پوروک پہنچا کر ہم اپنی تیاری پہلے ہی دکھا چکے ہیں آپ کی آڈیو صحیح سے نہیں آ رہی ہے کلیر آڈیو نہیں آ رہی ہے میوٹ ہے سمدھب دیا میرے پاس سے تو اب آ رہی ہے سر بولیے میرا یہ کہنا ہے بھارتی جنتہ پارتی نے پچھلے چناؤوں میں جو لوگصفہ کے چناؤ ہوئے لوگصفہ سیٹے لڑی اس میں ہم 29 سیٹوں پر ویجے پرابت کر کے آئیں وہ 29 سیٹوں پر ویجے ہمارے پردھان منتری جی اور بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کی اپلپدیوں کے کارن سرک کے شیطر میں ٹینلز کے شیطر میں پردھان منتری آواز یوجنا کے شیطر میں یوہوں کے لیے ایمز آئی آئی ٹی اے اور آئی آئی ایم دوارہ ان کی آسپیریشنز کو پورا کرنے کے شیطر کے کارن یہ اپلپدی ہوئی ہے تو ہم تو لگاتار سرکار میں رہتے ہوئے جنتہ کے ہیتوں کا کام کرتے ہوئے پوری طرح تیار ہی ہیں کیونکہ ہم نہ ہار سے وچلیت ہوتے ہیں نہ جیت سے خوش ہوتے ہیں ہمارا کام ہے جنتہ کے لیے جنتہ کے لیے سوویدھائیں جھٹانا اور جنتہ کے ہیتوں کے لیے کام کرنا سب سماعت کے لیے کام کرنا تو ہم تو اس رشتی سے پوری طرح تیار ہیں ہی لیکن اب کانگریس اور انسی ساتھ آ گئے ہیں اور انسی کا گھوشنا پتر بھی آیا ہے جس میں ایک بار پھر سے تین سو ستر بحالی کو لے کر کے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تین سو ستر بحال کریں گے لوگ سبھا چناپ میں بھی تو یہ لوگ ساتھ تھے لوگ سبھا میں تو جو جمہو میں کانگریس اور انسی مل کر کچھ بھی نہیں کر پائے دیکھئے یہ سب دل یہ سب دل موقع پرستی کے ناتے ساتھ میں آتے ہیں انسی کے برشتہ چار پر کانگریس جواب نہیں دے گی اور کانگریس کے برشتہ چار پر انسی بولے گی نہیں یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے بیسیکلی جمہو کشمیر کی جنتہ تین راجنیتک پریواروں کے خلاف جنتہ چناؤں لڑ رہی ہے صاحب بی جے پی نہیں مختیز کاندیز اور عبداللہ اس پریوار کے خلاف جنتہ چناؤں لڑ رہی ہے جنتہ نے دیکھا ہے تین سو ستر کی آر میں کس پرکار سے جمہو کشمیر کو لودنے کا کام کیا کیسے یہاں کی مہلاؤں کا یہاں کے بالمی کی سماج کا یہاں کے سرو سماج کے ہیتوں کو چھیننے کا کام کیا ان کو لوٹنے کا کام کیا جمہو کشمیر میں جس پرکار کی ڈیولپمنٹ دیش کے باقی حصوں کی طرح ہونی چاہیے تھی تین سو ستر اور ہم وشیش راجے ہیں ایسا کہہ کہہ کر اس کو لوٹنے کا کام کیا اب یہ چاہے سہا تھا یا الگ رہے جمہو کشمیر کی جنتہ مفتی پریوار عبداللہ پریوار اور گاندی پریوار کے خلاف چناؤ لڑ رہی ہے ایک چیز ہے کہ جمہو میں تو بی جے پی سٹرونگ ہے یہ پچھلے دو ہزار چودہ کی چناؤں میں بھی دکھا حالیہ جو لوگ سبا چناؤں ہے اس میں بھی دکھا لیکن کشمیر کے لیے کیا تیاری ہے کیونکہ کشمیر میں بی جے پی کو ابھی بھی کام کرنا ہے دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کے کارے کرتا کشمیر کے حصے میں بھی کام کرتے ہیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی ہی رنگ نیتی تھی جس کے کارن آج آزادی کے باد سے پہلی بار لوگ سبا میں عبداللہ اور مفتی پریوار کا کوئی بھی سدسے نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی کینڈریہ چناؤ سمیتی اور سنٹرل پارلیمنٹری بورڈ بہت جل آپ سب کے سامنے اور دیکھیں ہم سرکار سے زیادہ جمہو کشمیر کی انٹیگریشن جمہو کشمیر دیش کا عویبھاج یہ انگہ ہے جمہو کشمیر دیش کے ساتھ وکاس کے لیے قدم تال کرے ہم اس کے لیے چناؤ لڑ رہے ہیں ہم یہ بات جنتہ تک پہنچا کر جنتہ کا سمرتن مانگنے کے لیے چناؤ لڑ رہے ہیں بکی منتری کون ہوگا سرکار کیا ہوگی ہمارے لیے جب ہم لگاتار سورگیہ پریمناک ڈوگرہ جی چناؤ ہارتے تھے تب بھی ایک دیش میں ایک راج ایک دیش میں ایک ویدھان ایک نشان کے مدے پر ہی چناؤ لڑتے تھے لگاتار ہارتے تھے مگر وچلیت نہیں ہوتے تھے آج بھی سرکار نو سرکار مکھے منتری نو مکھے منتری ہمارے لیے یہ ایجنڈہ ہی نہیں ہے جمہو کشمیر دیش کا عویباد یہ انگہ ہے جمہو کشمیر بھی دیش میں مہاراشتری کی طرح دیش میں مدے پردیش کی طرح دیش میں اتر پردیش کی طرح اترہ کھنڈ کی طرح یہاں کے جنتہ یہاں کے یوہ بھی وہاں کی طرح ترقی کریں آگے بڑھیں یہاں کے آسپیریشنل یوت کو اس کے مقام ملے یہ چناو اس کے لیے حساب ٹھیک ہے چلی بہت شکریہ آشش جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بات چیت کرنے کے لیے اب مشہ جی آپ کے پاس آ رہے ہیں اور کلوزنگ کمنٹ کی طرف بڑھیں گے جمہ کشمیر کا اس بار چناو بہت اعتحاسک ہونے جا رہا ہے یہ تو کم سے کم تیمان کر کے چلیں دیکھیں اعتحاسک ہو رہا ہے اور اس میں دو چیزیں ہیں جو جمہ کشمیر میں وہاں کی پارٹیاں ہیں میں تو ان کو بھی بدائی دیتا ہوں بھائی ان کے لیے موقع ہے نئی بیوستہ ہے یہ کہ چناو جیتنے کی بات نہیں ہے یہ دل جیتنے کی بات ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو ابھی بی جے پی کے نیتہ نہیں بتا پائے کہ بھائی جمہو میں چلیے بی جے پی کام کر رہی ہے کاشمیر میں کیا کر رہی ہے ایسا نہیں ہے کاشمیر میں بھی انہوں نے بہت کام کیا ہے آج کاشمیری ایوہ کاسمیر کے جو وہاں کے رہنے والے ہیں انہوں نے جب وکاس دیکھا ان کا سکارہ پھر سے چلنے لگا ٹوریزم اتنا ریکارڈ آیا کہ کبھی آیا ہی نہیں تھا انویسٹمنٹ اتنا آیا تو ان کو بھی سمجھ میں آنے لگا ہے کہ کون کام کا ہے کون نام کا ہے بپکش میں زیادہ تر پارٹیاں نام کی ہیں نام والے ہیں کام والے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو کام اور نام میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے انہوں نے جی کشمیر میں چنوٹیاں ابھی بھی ہیں کچھ جس تحرکے سے ہمارے آسیس سمجھ صاحب کہہ رہے تھے ہم نے کاسمیر میں بھی بہت سارے کام کی ہیں اور جس طریقے سے مسرا جی کہہ رہے تھے نشی طور پر یواؤں کے لیے ایک نیا اوشر لے کر آئے ہیں اور یواؤں میں جس طریقے سے اتنا ہے ابھی میں لازٹ ویک کاسمیر میں تھا تو وہاں کے یواؤں میں جس طریقے سے اتنا ہے وہ دیکھتے بن رہا ہے اور ہمیں پر لگی سپاس ہے کہ جمو کی طرح ہی پچھلے بیدان سباہ میں ہمیں 29 سٹھ ملے تھے اس پر ہم بہموت کے پار ہوں گے اور ہماری سرکار بنے گی اور کاسمیر کے سہیوگ سے بنے گی وہاں کے یواؤں کے سہیوگ سے بنے گی وہاں کے دلیت کے سہیوگ سے بنے گی وہاں کے او بی سی کے سماج کے سہیوگ سے بنے گی اور بھارتی جنتہ پٹی کی سرکار بنے گی آدیش جی جمہو کشمیر میں مانے یا نہ مانے کانگریس کے لیے بھی بہت ساری چنوٹیاں ہیں ابھی شیخ جی ابھی شیخ جی انہوں نے پورے دیس میں لوگوں کے ساتھ اتھیا چار کیا ہے لوگوں کو تھگنے کا پریاس کیا ہے انہوں نے صرف اڑانی امبانی دو تین گھرانوں کے لیے کام کیا ہے ان کو یدھہ کے لوگوں نے سبق سکھایا ان کو ہندوستان کے اور لوگوں نے سبق سکھایا ان کو جگہ جگہ سبق سکھایا جا رہے ہیں ارے آدیش جی سرم کر یہ دیس کی جنسہ دیکھ رہی ہے انہوں نے باون سال دیس کا ترنگا نہیں پھیرایا آپ نے آردیش جنسہ ساٹھ پینسٹ سال تو ترنگا کشمیر میں بھی نہیں لہراتا تھا ساٹھ پینسٹ سال تو کشمیر میں بھی ترنگا نہیں لہراتا تھا اس کا بھی تو دکھ تھا چلیے بخت دکتا ہی ہے میرے پاس بہت شکریہ آپ سبھی کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے تو ایک چیز تیمان کر کے چلیے کہ جنہو کشمیر کا اس بار کا چناؤ بہت ہی اعتحاسک ہے کیونکہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد یہ پہلا چناؤ ہونے جا رہا ہے جیت کسے ملے گی ہر کسے ملے گی یہ وقت بتائے گا لیکن جنہو کشمیر کے لوگوں کی بھاگیداری بڑھی ہے لوگ سبھا چناؤں میں ویدان سبھا چناؤں میں بھی بڑھے گی اس کی امید ہم ضرور کریں گے فلال اتنا ہی نمسکار